ہر چیز کو بھارت کا مقابلے میں بڑا ذاتی انا کا مسحبی بنا لیتے ہیں سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں حالانکہ کہا جاتے ہیں مخالف سے بھی سیکھا جا سکتے ہیں اچھی بات بھی دے رہے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستانی ڈپلومیٹ جو ہیں میند نہیں کرتے یہ یہاں پہ آتے ہیں ایمان فشنٹن کا کہا تھا انہوں نے آتے ہیں کھانا پینا بچے وہاں سے لے گئے سیٹل کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ان کو اپنے ایجوکیشنل ان کی فکریں پڑھ جاتی ہیں جب فیوچر سیٹلمنٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے ریٹائرمنٹ کے قریب اس سے پہلے کون سے ملک میں ہم نے وہاں پہ رہنا ہے وہیں پہ سیٹلی ہیں ان کے فارن آفیس والے لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں یہاں میں پولیس کے اگر ڈی ایم جی کے اور مسائل ہیں تو فارن آفیس والوں کو یہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں پوسٹنگ کہاں لیں گے کس طرح کی چیزیں ہمارے بچے کریں مجھے نہیں بتا وہ کہتے ہیں کہ فرق کیا ہے پاکستانی میں اور انڈین ڈیپلومیٹس میں یا یہاں سے جو جاتے ہیں لوگ ڈیل کرنے کے لئے جاتے ہیں انڈین جو ہیں پہلے اپنا اس ملک مفاد میں بیٹھ کے پوری پوری ڈیل کو سٹکچر کریں گے پھر کہیں گے کہ اس میں ہمارا کمیشن کتنا ہے پوری رہتے مگرہ لے کے پاکستانی کیا کہا ہے کہ پہلے ہمارا کمیشن بتا دیں کتنا ہے پھر جو دل چاہتے ڈیل کرنے وہ کر لیں یہ فرق میں آپ فرق بتا رہا ہوں پاکستانی جو ہمارے ہماری یہ ہے یہ فارن آفیس کے لوگ ہیں پچھلے آپ کچھ دیکھ لیں وہ کلیبر نہیں رہا وہ بات نہیں رہی جس کے لئے بہت بڑے بڑے نام ہے پاکستان فارن آفیس کے لوگ سے ڈیپلومیٹس سے اس کے ایک بجا یہ بھی ہے کہ فارن آفیس جو ہے یہ ان کے نیچے آ چکا ہے کچھ آپ پارا اور پنڈی والے زیادہ کنٹرول کرتے ہیں فارن پالیسی سیکیورٹی پالیسی وہ سیاستدان سے زیادہ کچھ اور ہمارے ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس ملک کے ساتھ کہاں کہاں پہ کیا کیا چیز ہوں گی سو یہ فارن آفیس ایک بڑی حد تک ڈیپ مرولائز بھی ہے ان کے افریس ران جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہیں سے ساری چیزیں چل نہیں ہے ہمارا انپوٹ نہیں ہونا یا ہم نے فیصلے نہیں کر چلیں ٹھیک ہے روز ٹو روز ہم کرتے رہتے ہیں ایک سائیڈ وہ بھی ہے جس کی وہ کمپلینٹ کرتے ہیں دوسری سائیڈ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شامد قریش سب دلچسپی کیوں نہیں لے اس سے پہلے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈیڑھ دو سال سے شکیتیں آ رہی ڈیڑھ دو سال آپ نے انتظار کیوں کیا سوال یہ بھی عمران خان صاحب سے بھی پوچھا جا سکتے کہ آپ نے ڈیڑھ دو سال ویٹ کیا گی پورا پلندہ کٹھا ہو جائے گا پھر ایک دن میں اس پہ تقریر کر کے سارے مسائل حال کر دوں آپ اسی وقت ایکشن لینا چاہیے تھا بار بار سعودی اریعہ بھی کیوں بات کی جا رہی ہے کہ سعودی اریعہ بھی مسائل آ رہے ہیں یا اس میں آ رہے ہیں ایک اتقویت وغیرہ کا ایک ریزننگ یہ بھی ہوئے میری فارن آفیس کے کچھ لوگوں سے بات انہوں نے کیوں کہ وہاں پہ ایک ابھی انہوں نے ریسنٹل لگایا ہے ایک جنرل بلال اکبر صاحب کو لگایا گیا ہے اگر انہیدر ملٹری مین جس پہ فارن آفیس کو ہمیشہ وہ رہتے ہیں ان کو اس پہ اعتراضات رہتے ہیں تو ایک ایک وہ کہتے ہیں جسٹیفکیشن کے لیے بھی کیا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جیسویلین فارن آفیس بیوروکریسی ہے وہ نہیں چلا سکتی ہمارے جو بڑے اہم وہ ہیں ہمارے فارن آفیس کے وہ ہیں یہ ایمبیسیز ہیں سو ایک جسٹیفکیشن بلکل یہ اسی دن ہوا ہے جس دن وہاں پہ بلال اکبر صاحب نے جا کے وہ چارج لیا ہے اسی دن یہ خان صاحب نے بیٹھ کے انکوئریز بغیر آرڈر کی ہیں فارن آفیس یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ایک یہ بھی ایک جسٹیفکیشن ڈونڈنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اوپر سے جو بندے اپوائنڈ کر رہے ہیں ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اب باتیں شامد قریشی صاحب پہ شامد قریش صاحب کو عمران خان صاحب نہیں ڈانڈ سکتا اب ہوا یہ ہے کہ خان صاحب نے جو کل بات کیا کہب اسے پاکستان کے لئے مسائل ہونا شروع ہو گئے ہیں چلے میری ذات تک مسئلہ ہو میرے خلاف ٹوئیٹ ہو جائے آپ پہ آمیر صاحب پہ میں کسی پہ کر دوں تو ٹھیک ہے لیکن جب ملک کے کلیکٹیو انٹریس کو نقصان آنا شروع ہو جائے کچھ چاند پاورفل لوگوں کے ان کے ٹوئیٹ کی وجہ سے دین اٹس اک آز آوری اور پھر یہ میرا خلے مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے دین دیرز ای پرابلم اور اچھا کیا وزیراعظم صاحب نے عمران خان صاحب نے اس کو ٹیکل کیا ہینڈل کیا کل کیبنٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ وزیر ہیں جو کچھ ان کو مذہبی باتوں کو لے کر بڑے بمباسٹک قسم کے انتہائی خوفناک اس میں ایڈجیکٹیو ڈالتے ہیں اور پھر وہ ٹوئیٹس کرتے ہیں ان ٹوئیٹس کا جو استعمال کیا ہے یورپین یونین نے کیا عمر صاحب یہ آپ کی ایف ٹی ایف جس کا ہم سنتے رہتے ہیں انہوں نے ان منیسٹرز کے ٹوئیٹس لے ایک دو وزیری ہیں ان کو ٹوئیٹس انہوں نے لے ہیں لینے کے بعد ایک نیا کوسٹینر انہوں نے بنا لیا سر اچھا جناب انہوں نے کہنا پہلے آل ریڈی آپ فسے ہوئے ہیں آپ کا سر اوکھلی میں انہوں نے دیا ہوئے گے انہوں نے گری لیسٹ میں جس میں رکھا ہوئے بلیک لیسٹ سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں آل ریڈی پاکسان کے بہت سارے اینمیز ہیں جو چاہتے ہیں بلیک لیسٹ میں اب یہ عمران خان صاحب کو ریپورٹ دی گئے کہ حضور آپ کے ایک دو وزیروں کے ان ٹوئیٹس کے بعد جنہوں نے اس میں مذہبی بنیادوں پہ کوئی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے اپنے ٹوئیٹس کیے تھے یورپین یونین اس کے سیریس کنسنس اگر آپ کی کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی چیزیں آگا شدت پسندی کو یا اتنا ایکسٹریمیزم کو یہ ایکسٹریم لیول پر جا کر ایمن مذہب کا استعمال کرتے ہیں تو پاکسان کو ہمیں جوابات دینے جو نو سوالات انہوں نے بھیج دی ہیں جو میری اطلاع ہے ان نو سوالات کے آنے میں ایک ایک ادد ختون وزیر بھی ہیں میں نام کسی کا نہیں لے رہا جان پوچھ کے مجھے سب کا ناموں کا علم ہے لیکن میں اگین کہہ رہا ہوں مقصد کوئی ایک ایک اس کے کریکٹیو ایک وہ کرنا ہے کسی کو وہ کرنا نہیں ہے مدر نام لے کے ان کے ان کے لئے خطرات نہیں پیدا کرنے ایک اور ختون وزیر ہے ایک یورپین یونین کا جو میرے ذرائے کہہ رہے ہیں یورپین یونین کا ایک وفت آیا انہوں نے اپنے گھر پر ان کو کھانا کیا اچھا اس کھانے میں انہوں نے ختون وزیر نے کوئی اپنی طرف سے بتایا کہ حکومت پاکستان میں کیا کیا غلط چیزیں پہلے ہو رہی تھی یا ہو رہی ہیں اور میں کیسے ان کے خلاف میں لڑتی رہتی ہوں کیابنٹ میں بھی لڑتی رہتی ہوں فلان جگہ فورم پہ بھی لڑتی رہتی ہوں یہ یہ انہوں نے اپنی کارگردگی بتائی ساری یورپین یونین کو کہ میں کیسے وہ اگن کہتے ہیں نا ایک ایک لون رینجر اکیلی 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 لون رینجر کے طور پر لون رینجر کے میں اکیلی لڑ رہی ہوں اس محاصل پہ میں ڈٹی ہوئی ہوں اور لڑنی ہوں ادر ویس یہاں پہ بہت سارے بڑے بڑے مسائل ہیں انہوں نے سارے مسائل جو ہیں نا گنوائے ہیں یورپین یونین والے آپ کو پتے نا بڑے اس معاملے میں وہ بیٹھ کر سنتے ہیں انہوں نے نوٹس لے لیے ان نوٹس لینے کے بعد انہوں نے ایک نیا کوششنر بھیج دیا اچھا اس سے پہلے کوئی بیس کوششنر سوالات بھیجے دے ان بیس کے بڑے سیٹسٹریکٹری پاکستان نے بیٹھ کے انہوں نے جوابات دے دیا جس کے بعد وہ مطمئن ہوئے بڑی حد تک کہ نو پراغرس ٹھیک جا رہی اب کیا کام کیا ہے کہ انہوں نے منسٹر صاحبہ کے گھر پر کھانے کے بعد جو انہوں نے ڈینر فرمایا اور لمبی اس کے بعد ان کے گفتگو ہوئی اور اپنے انہوں نے کامیابیوں کو داستان سنائی انہوں نے نو سوالات نئے بھیج دی ہیں ہم اس کے اب اب اس پہ بھی ان کو بتایا کیا مینسٹر صاحبہ کی بریفنگ کی روشنی میں انہوں نے کہا اچھا یہ مسائل بھی ہیں یہ بھی تھے تو پہلے بیس تھے اے انتی کر دو انتی کر دو یہ انتی یہ والی کہانی جو چالتے ہیں اتنا ساری یہ وہ والی تھی اب یہ ساری رپورٹ عمران خان صاحب تک پہنچے کہ حضور آپ کے جو وزیر ہیں اگر کسی نے ٹوئٹ کرنے ہیں تو متعلقہ محکمہ کرے نا فارن آفیس کرے یا انٹیڈر منسٹری کرے یا کوئی آپ کی آپ کی وہ کر دے آپ کی انفرمیشن منسٹری کرے یہ تو ہر وزیر لگا ہوا ہے کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے مذہبی طور پر پرابلم آتے ہیں ملک میں آنریسٹ ہوتے ہیں آنریسٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر آپ کے وزیر شروع ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب نکال سے ان سے ہاتھ باندھے ہیں انہیں اگر مہربانی فرمائیں آپ کے ٹوئٹ کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہے ہیں اس ملک کو بھی ہو رہے ہیں سوسائٹی کو بھی ہو رہے ہیں اور مذہبی معاملہ بڑا سنسٹیم معاملہ ہوتا ہے تو مذہبی معاملات پر مہربانی فرمائیں یہ ٹوٹر ٹوٹر خیلنا باندھ کریں سپیشلی دو گروپس ہیں کیابرنٹ میں میں سے تو اچھی بات تھی کوئی بری بات نہیں تھی ایک مادریٹ ہیں کوئی سیکولر ہیں کوئی لبرل ہیں ان کی اگینسٹ جو اپنے آپ کو مذہب پسند وہ کہتے ہیں یا مذہبی طور پر زیادہ ان کا انکلائن ہے اچھی چیز ہوتے ہیں ڈیبیٹ ہونی چاہی ہر بندے کا پوائنٹ آبھی ہوتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ساری کیابرنٹ ایک طرح سوچیں لوگ ایک طرح سوچیں لیکن مقابلہ ہے کہ اس میں سیکولر لبرل جو ہیں وہ ایک اکسٹریم پر کھڑے ہوئے ان کے بقول دوسری طرح سے جو پرو مذہب ہیں وہ دوسری سائیڈ پر وہ دوسری ایکسٹریم پر کھڑے ہوئے سو اس پہ عمران خان صاحب نے کل ان سے آگے ہاتھ باندھ دی ہاتھ باندھ رہا ہے کہ مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے انہوں نے خان صاحب نے کہا جی جانے دے بہت ہوگی آپ کی بڑی مہربانی اب آپ لوگوں کے جو یہ ٹوٹر کی لڑائی ہے وہ یورپیان یونین تک پہنچ چکی ہے وہاں سے ہمیں اپنا اپنے آپ کو آپ کو اتنا بڑا ایک اکسٹریم لیول پر جا کر چیزوں کو اپنا کو مذہب پرست یا اکسٹریم میسٹ یہ بات کریں سو کل کیبنٹ میں جو مین سٹوری تھی وہ یہی تھی کہ فر گوڑ سیکھ آپ کے ان ٹویٹ سے ٹوٹر کے استعمال سے پاکستان کے لئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس خاتون نے بھی جس طریقے سے ڈنر میں یورپین یونینر کو انہوں نے انہوں نے بریف کیا اس پہ بھی یہی کہا انہوں نے کہ اب آپ اس کو ٹویٹر کو اپنے مذہبی یا ان خیالات کے لئے ماتن استعمال کریں اور اس طرح کا ایک میم چل رہا ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک ہاتھی ایک شاک پہ بیٹھا وہ کہہ رہے ہیں آج کل اس کے طرح کی حالات چل رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے ایک ہاتھی اڑتا ہے تو آپ نے نہیں کہنا ہے کہ نہیں اڑتا ہے آپ کہے ہاں جی اڑتا ہے